This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? Firstly, let me just go back. When they say that Pakistan gave safe havens, sanctuaries to Taliban, where are these safe havens? This is absolute nonsense. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ ہم نے absolutely not سے absolutely nonsense کا سفر through عمران خان تیہ کر لیا ہے اور اس وقت عمران خان کے absolutely not کے بعد absolutely nonsense نے اس وقت international میڈیا میں اپنی جگہ بنا لی ہے. عمران خان نے جو اشروغنی کو دھویا تھا یہاں پر بھی کمال طریقے سے اشروغنی کو دھویا ہے. اس ویڈیو کی اہم discussion چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو like کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں. اور امریکہ کو جس طرح آج عمران خان نے جواب دیا ہے انٹرنیشن سطح پر جب ان کا انٹرویو کیا جا رہا تھا آج صحیح معنیوں میں عمران خان نے زبردست طریقے سے پاکستان کی ترجمانی کی ہے. اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انٹرنیشن سطح کی ایک جوڈی بڑی ہی قابل اور زبردست ٹی وی اینکر عمران خان کا انٹرویو لیا اور عمران خان نے جس طرح اپنے انٹیلیجنس اداروں کا دفاع کیا ہے یقین یہ جب کوئی اور پرائی منسٹر اس زنیا کے اندر اس طرح دفاع ہی نہیں کر سکتا عمران خان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ صرف اتنا بتا دے کہ امریکہ کے پاس ثبوت ہیں افغان حکومت کے پاس ثبوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی ملی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے مدد فراہم کی ہے افغان طالبان کو سیف ہیونز ہے ان کے یہاں پر وہ آتے ہیں ان کا علاج یہ وہ ساری چیزیں جو ڈسکس انٹرلیشن میڈیا میں ہوتی ہیں انہوں نے پوچھا عمران خان نے آگے جو جواب دیئے وہ سننے والے ہیں عمران خان نے کہا کہ this is absolutely nonsense ہم نے امریکہ کی جنگ میں جا کر سب سے بڑی غلطی کی پورا ملک bankrupt ہو گیا تباہ کر لیا ہم نے امریکہ کے پیچھے لکر اور پھر بھی امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم ملے ہوئے ہیں اگر لاکھوں لوگ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے مہاجر بن کر پاکستان آتے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ اس میں افغان طالبان کے لوگ کون سے ہیں کون سے نہیں افغان طالبان والے بھی تو عام پشتون لوگ ہیں تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فلانا نہیں آرہا اب اتنے لاکھ لوگ آئے ان میں ظاہر سی بات ہے افغان طالبان کے بھی لوگ ہو گئے کہ ہم ایک ایک چھانٹی کرتے پھرے ہم نے ان کو کیمپوں میں رکھا ہے ہم نے چیزیں رکھی ہیں اور آپ ہمیں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہم نے ان کو بلائے ہم وہاں پر گئے ہیں یہ ہوا وہ ہوا امریکہ جیت نہیں سکا خود وہ نہیں جی سکتا اور ہمیں کہتا ہے ملا ہوا میرے ملک کی اکانومی کی دھجیاں اڑا دی امریکہ کے پیچھے لکے ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ستر ہزار لوگ میرے مارے گئے جا کر دکھا دے مجھے کوئی ایک ملک جہاں پر دنیا کا کوئی ایک ملک دکھا دے امریکہ کا کوئی تحادی دکھا دے جس نے امریکہ کے لئے اتنی قربانی دی ہو ہمارے لوگ مرے ہم لوگ اس پوری جنگ میں شامل نہیں تھے نہ نہ کوئی ہمارا نو گیارہ کے واقعے میں کوئی شامل تھا تو پھر امریکہ ہمیں آگر کہتا ہے کہ تم ملے ہوئے ہو اشرف گنی جو کہتا ہے کہ دس ہزار پاکستانین یہ انہیں یہاں سے لڑنے کے لئے فائٹرز بیچے ہیں میں کہتا ہوں اشرف گنی کو ثبوت دکھائیں پوری دنیا کے اندر جا کر کہتا ہوں ثبوت دکھائیں یہ ثبوت آپ کے آپ لوگ مو اٹھاتے ہیں اور اٹھ کر پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں اگر امریکہ اپنی ناہلی کی وجہ سے وہاں پر ہار رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد مجھ سے وہ اٹھے کیوں مانگتا ہے جب پچھلے بیس سالوں میں اس کا ملٹری سلوشن اور تمام ترقیبیں فیل ہو گئی ہیں تو پھر وہ دوبارہ کیوں کہتا ہے میں کیوں امریکہ کی جنگ کے اندر کود کر اپنے ملک کا نقصان کروں ہر وقت بتایا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جتنا پاکستان امریکہ کے لئے قربانیاں دی ہیں کوئی اور ملک دے سکتا ہے عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ پردے کے متعلق جو آپ کے ریمارکس آئے ہیں وہ بہت بھرے ہیں عمران خان نے کہا میں پہلے کلیر کر دوں نہ تو میں بے وکوف ہوں اور نہ ہی میں کوئی ایسے ریمارکس دے تو انہوں نے ورڈ پردہ یوز کیا انہوں نے کہا یہ جو پردہ ہوتا ہے یہ عورتوں کے متعلق جو انہوں نے ریمارکس یہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا دیکھیں کوئی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ وہی ذمہ دار ہوتا ہے میں نے صرف اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے معاشرے میں ٹیمٹیشن ہو رہی ہے ہمارا تو دین اس طرح کا ہے کہ مردوں کو بھی کہتا ہے کہ تم پردے کو فالو کرو اور پردہ صرف چہرہ ڈھاپنا نہیں ہوتا یعنی انہوں نے کلیرلی ایران خان نے انڈیکیٹ کیا قرآن مجید کی آیت کی طرف کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو پردہ یہ ہے پوری سوسائٹی کے لیے ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں عورتیں پوری طرح فالو کر دیا ہمارا کلچر امریکہ سے ڈیفرنٹ ہے اور اگر کوئی بدنیتی کے ساتھ ہمیں آ کر میرے انٹرویوز کے اندر یہ معاملہ تیہ کرنے کی اچھاننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی سواب دیتا ہے جس طرح یاد کیجئے absolutely not والا جو انٹرویو تھا اس میں ہوا کیا اس میں ہوا یوں کہ اس یہودی انکر نے بسیکلی امران خان کا وہ جو حصہ تھا صحیح معینوں میں پردے والا اس کو کاٹ دیا دیکھیں مثال کے طور پر یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے یہ انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کے ساتھ پچھلے کافی سالوں سے ہو رہے ہیں اب کسی کی بات ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے جب کافروں کے ساتھ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو میدان جنگ کے اندر تو ان کو مارو اب اگر کوئی جو انٹرنیشنل سطح پر ہوتا ہے وہ اسلام کے خلاف اس طرح کا پرپاگینڈا کرنے کے لئے کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے غیر مسلموں کو مارو لیکن وہ پوری آیت نہیں بتاتے پوری آیت ہی ہے کہ میدان جنگ میں جب تمہارے ان کے ساتھ لڑائی ہو تب ان کو مارو ویسے تو آپ کسی نون مسلم کو بغیر وجہ کے کوئی عذر یا تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو باتیں کی ہیں وہ انسانیت کے لئے یہی کام عمران خان کے ساتھ ہوا اور آج انہوں نے امریکہ کے لئے کلیرلی یہ بات بتائی ہے دیکھیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں یہ کہتا تھا تو تب امریکہ کہتا تھا تم امریکہ کے خلاف ہو آج جب یہ لوگ خود وہی کام کر رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہم افغان طالبان کو ٹیبل پر بٹھا سکتے ہیں ہم نے باچیت کروا ہی امریکہ کی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ان پر زور چلتا اور ہم ساری باتیں منوالے تو میں امریکہ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارا زور نہیں چلتا ان کے اوپر اور نہ ہی ہم ان سے کوئی بات منوا سکتے ہیں اگر وہاں پر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ وہاں پر عورتوں کے حقوق یہ وہاں کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ان کے ذمہ داری ہے ہم امریکہ کو ان کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں آپ صرف اتنا بتا دے کہ میرے ملک کے اندر اتنی تباہی ہو گئی ہے اگر میں افغان طالبان اور سب کو مدد کرتے رہے اس کے بعد مزید جنگ ہوگی تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا ہمارا نقصان ہوگا امریکہ تو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے تو اس پورے کھیل کے اندر ہم کتن اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ امریکہ ہم پر الزام کیوں لگاتا ہے اب نیٹو کی وہاں پر شکست ہوئی امریکہ کی وہاں پر شکست ہوتی ہے خود ان کی پالیسیز ناکام ہوتی ہیں موٹھا کر وہ الزام ہم پر لگا دیتے ہیں میرے تو اپنے ملکی اکانومی ان کے پیچھے لگر برباد ہو گئی ہے یعنی انہوں نے کلیرلی یہ بات بھی کہی کہ امریکہ کے پیچھے لگ کر ہم نے ڈیڑھ سو ارب ڈالر کی اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر لیا ہے تو امریکہ نے ہمیں کون سا کمپنسیٹ کر دیا ہے میرے لوگ مر گیا ہے کیا امریکہ نے آ کر کچھ دیا ہمیں پوچھا گیا آپ نے تو انکار کر دیا ملٹری بیسس یعنی اڈے بھی نہیں دہنے تو عمران صاحب نے پوچھا کون سا ایسا ملٹری سلوشن انہوں نے کامیاب کر لیا ہوگانیستان کے اندر بیس سالوں میں جب بیس سالوں میں ان کا کو ملٹری سلوشن کامیاب نہیں ہوتا تو مجھ سے کیوں آ کر اڈے مانگتے ہیں میں کیوں اڈے دوں ان کو یہ اصل میں عمران خان نے اب زبردست طریقے سے کلیر امریکہ کو واضح کر دی ہے اور یاد رکھئے گا صورتحال اس وقت اتنی زیادہ چینج ہو رہی ہے کہ اس وقت جنرل فیض عمید آئی ایس آئی کے چیف ہے امریکہ میں موید یوسف ہے امریکہ میں وہاں پر معاملات بڑے زبردست چلیں امریکہ کے سامنے چیزیں رکھی جاری ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو بیک کرنا چھوڑ دے کیونکہ اب چائنہ کی انوالمنٹ ہو چکی ہے دیکھیں چائنہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیس کی تکلیفیں انہوں نے داسو ڈائم کے اندر جو ان کے انجینئرز مرے یہ دکھ بری داستان ہے لیکن اس کا ہلٹی میٹلی فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ افغان طالبان کو چائنہ نے بلا لیا وہاں پر ان سے ملاقاتے ہوئی زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ چائنہ اب افغان طالبان کو اپنے ساتھ رکھ کر تحریکہ طالبان کو الیمنیٹ کر رہا ہے جس سے امریکہ اور انڈیا جو کہ پوری دور اس کھیل کو بیک اپ کرے ہیں ان کے لیے تکلیف دے مناظر آ رہے ہیں یعنی ان کی پروکسی سب ختم ہونے جا رہے ہیں اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید ہم اس میں الجھے رہتے ہیں اب تحریکہ طالبان چائنہ کے بھی دشمن ہو چکے ہیں سو الٹی میٹلی امریکہ اور انڈیا آمنے سامنے آ چکے ہیں اور صحیح معینوں میں اگر آپ کہیں تو پوری طرح دبردوس کر دیا ہے اس وقت چائنہ نے پاکستان نے اور اب ایبسلوٹلی نانسنس والے عمران خان کے انٹرویو نے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں